بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افس و امان میں رکھے تو سب سے پہلے آج ناشتے کے بعد میں نے کلیننگ سٹارٹ کی ہے کیونکہ تقریباً دین چار دن ہو گئے تھے بلکہ افتہ ہو گیا تھا کہ فریج کو کلین نہیں کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ دن ہی چیزیں آپ صحیح طرح سے اس کو کلین نہ کریں اپنی جگہ پینا رکھیں تو آگے سے ساری وہ بے ترتیب ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں نے ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھی ہیں سب کو کلین کر دیا ہے اور ابھی جو انا گیس ککر اس کو بھی کلین کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے سپری کر دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے ساری چیزیں جو انا وہ مطلب صاف ہو سکیں تو ابھی اس کے اوپر میں نے نا اور زیادہ جو پیچھے جگہ تھی اس کے اوپر بھی سپری کر دیا تھا تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے صاف ہو سکیں کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جبکہ کام جلدی ختم ہو جاتا ہے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب کام سٹارٹ کرو سبس لے کر شام تک تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے کلیننگ کرتے ہوئے ہر ساری کلیننگ جو انا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ کیونکہ اگر صاف ہو تو اچھا لگتا ہے کیونکہ پھر ککنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس لئے سب سے پہلے اچھی طرح سے کلیننگ کر کے ابھی جو انا وہ میں بنا رہی ہوں کورما تو سب سے پہلے ہانڈی میں میں نے ایک کپ اوئل کا ڈال دیا ہے کیونکہ جو ہی اوئل گرم ہوگا تو پھر میں یہ جو دنیا مرچیں ہریلائچی گرم مسالہ وہ سارا ڈال دیا ہے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تقریبا ایک منٹ کے بعد آپ اس میں چکن ڈال دیں تو چکن کو بھی میں نے صاف کر کے رکھ دیا تھا تو اس میں میں نے اب چکن ڈال دیا ہے دو پونڈ میں نے چکن لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو میں نے وہ چکن ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر لیٹ لگا کر رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں نے پیاس جو ہے نا وہ بھی کٹ لیا ہے اور پیاس کو میں نے فرائی پان میں ڈال کرنا براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو ساتھ میں جو نا جب بھی چیک کر رہی ہوں کیونکہ چکن کا پانی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ چکن اپنے پانی ریلیس کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی جو اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی تو فرائی پان میں میں نے تھوڑا سا آئیل ڈالا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے اونین ڈال دیئے تھے کیونکہ اونین جو ہے نا وہ بات میں ڈالوں گی تو ابھی یہاں پر میں نے دوبارہ چیک کیا ہے آنڈی کو کیونکہ ابھی جو دوسرے سپائسز ہیں وہ بھی ڈالنے ہیں تو میں نے ابھی اس کو چیک کر کے دیکھ لیا خیر تو ابھی یہاں پر میں پیسہ ہوا دنیا مرچیں نمک کلنجی وہ ٹی سپون کے ساب سے میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ چیکن ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیکن ہے نا اس نے اس کے اندر جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے صرف آئل رہتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ یوگٹ کا لیا ہے تو وہ ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کر کے دوبارہ اس کی اوپر میں ڈٹ لگا دوں گی تاکہ اچھی طرح سے چیکن جو ہے نا وہ گل جائے تو دوبارہ میں نے ابھی جو ارلی ڈینہ وہ اٹایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوگٹ تھا نا وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو چکا تھا اور اچھی طرح سے ہمارے چیکن کی جو ہے نا وہ بنائی ہو رہی ہے بنائی خیار رکھیں کہ اچھی طرح سے کریں کیونکہ جتنی اچھی بنائی ہوگی چیکن اتنا ہی اچھا بنے گا تو یہاں پر میں نے ہری مرچیں اور جو سبس دنیا ہے اس کو میں فریز کر دیتی ہوں تو ساتھ میں وہ ڈال رہی ہوں اور میتھی بھی تو یہاں پر جو ہے نا وہ چیکن کورما مارا ریٹی ہو چکا ہے تو وہ میں نے پلیٹ میں بھی ڈال دیا ہے کھانے کیلئے کیونکہ ساتھ میں میں نے روٹی بھی بنا لی تھی تو میں نے سو ججلے ہیں ابھی ساتھ میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو بس یہی تھی آج کہ میری روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہی پھر آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ